جی جی اچھے ذرا اوپر جائیے گا جہاں پہ اس نے نمبرز آف لیبلز ڈیفائن کی ہوئے ہیں یہ آئی پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا نیچے نمبر آف لیبلز تو جی آم بلکل اور اب دیکھیں اس کی پرابلم کونسی بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹرانسفورمر سے امپورٹ کر رہے ہیں ٹینسر فلو آٹو موڈل فار سیکنس کلاسیفکیشن کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ ہمارا کس پہ ہے کلاسیفکیشن کے ٹاسک پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب اس ٹاسک کا ڈیٹا ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ مطلب کلین فارم میں نے رکھا ہوا ہے سارا کوشش اس کی پروسیسنگ اور ریڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بتا رہا ہے اس اپنے مطلب اس کی اپنی فائن ٹیون کی پائپ لائن میں یہ بتا رہا ہے کہ مطلب ہم کس ٹاسک پہ کام کرنا جا رہے ہیں مطلب یہ جو ہے یہ ٹینسر فلو کہہ جی آٹو موڈل فار سیکنس کلاسیفکیشن ٹھیک ہے اس کے نمبرز آف لیبلز ہمارے اب دیکھ ہمارے ڈیٹا سیٹ میں بے شک ہزار لیبلز ہو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ وان تھاؤزنڈ ڈیفائن کرتے گے وہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی کلاسیفکیشن کی ٹھیک ہے سو اس طرح سے مطلب یہ بات یہ ہے کہ وہ آٹو ریگریسیو موڈل ہے ٹیس جنریشن کے لیے جس میں ہم مطلب لیبلز یوز نہیں کرتے سو یہ تو کلاسیفکیشن کے پرابلم ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس نے یوز کی ہوئی ہے لیبلز یوز کی ہوئے ہیں لیکن جہاں تک مطلب اس کا تعلق ہے اس میں یہ تو نہیں نشہ ہو رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف پوزیٹیو اور نیگٹیو ریویوز کا مطلب جاننا چاہ رہا ہو تو وہ صرف دو لیبلز کہہ رہا ہوں کہ بھئی دو چیزیں ہیں پوزیٹیو یا نیگٹیو تو اس میں اس نے مطلب انپوٹ ڈیٹا کے اندر جب مثال ہے فائن ٹیون کر رہے تو فائن ٹیون میں جب انپوٹ ڈیٹا دیا ہوگا تو اس کے اندر لیبلز یہاں پہ ہیں جیسے لیبلز کولم اچھا یہ ہے نا یہ ٹوکنائز ڈیٹا سیٹ ٹرین ٹو ڈی ایف ڈیٹا سیٹ تو آپ کے پاس یہ جو ٹوکنائز ڈیٹا سیٹ یہ دیکھنا پڑے گا اس کے جو آپ کھولیں گے نا اس میں تو یہاں پہ آپ دیں لیبلز کا کولم ہوگا پھر شاید تو یہ آپ کا جو ہے یہ ٹوکنائز ڈیٹا کولیکٹر ٹی ایف ڈیٹا سیٹ یہ ٹی ایف ڈیٹا سیٹ کہاں یوز کر رہے ہیں یہ یہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں یہ ہاں اس میں لیبلز تو ہیں اس میں لیبلز ہیں کیونکہ آپ جب یہ جنریٹ کر رہے ہیں نا ٹی ایف ڈیٹا سیٹ یہاں سے یہ دیکھیں ٹوکنائز ڈیٹا سیٹ ٹو ڈی ایف ٹو ٹی ایف ڈیٹا سیٹ اور اس کے اندر آپ کے پیرامیٹر کولم یہ ہیں اور اس کے اندر آپ کو لیبل کولم یہ ہے تو لیبلز موجود ہیں ٹریننگ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ ویسے ہے تو وہی چپٹر نا یہ بک تو وہی کونٹیکس تو وہی ہے نا اس کا یہ یہ یوزنگ ٹرانسفار وہی وہی یہ وہی ہے یہ بہت زبردست ہے یہ نا انشاءاللہ اس سے کافی ہم لنٹ کر لیں گے یہ نا یوزنگ ٹرانسفارمر اس کی فائن ٹیوننگ یہ سارا کچھ انشاءاللہ یہ کور کر رہے ہیں دیکھیں ابھی ابھی ذرا اوپر اگر جائے آپ دیکھیں تو وہاں پہ نا اس نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے یہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنے ڈیٹا سیٹس جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں جو پھر اس میں آپ ڈیٹا سیٹس کے اندر سے ایک ڈیٹا سیٹ نکال رہے ہیں جو کہ جیسے کے ٹریننگ کے لیے آہ یہ والا آہ راو ڈیٹا سیٹ لوڈ ڈیٹا سیٹ گلو یہ ڈیٹا سیٹ آپ نکال رہے ہیں وہاں سے جی ہے جی یہ کوئی خاص ڈیٹا سیٹ ہے یہ والا یہ پتہ نہیں کون سا ہے یہ کس چیز کا ڈیٹا سیٹ ہے سب نیکسٹ ٹیاب میں جائے جو میں نے دوسرا لنک آپ کو دیا تھا سر آپ کے پاس اوپن ہے اوپن ہے یہ اچھا یہ والا صحیح یہ پڑا گیا ہے ڈیٹا سیٹ یہ لیبل ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو ایک ہی کلاس جا رہی ہے اس میں جو اس مثل دکھائی ہے اس کی اگر کمپلیٹ دیکھے نا ہسٹری چیک کریں گئی سے آہ اس پورے ڈیٹا سیٹ کی آئیے رہا یہ ہاں اس میں ون زیرو ون زیرو ہیں اس میں یہ ٹریننگ والا لیا نا ٹرین والا یہ سب سیٹ اس نے کون سا لیا یہاں پہ یہاں اس نے سب سیٹ بھی لیا ہے اس کا سب سیٹ ایم آر پی سی ہے شاید ایم آر پی سی ہے کیا ہے ایم آر پی سی یہاں پہ ہے یہ ایم آر پی سی ہے یہ ایم آر پی سی والا لیا اس نے اور اس کا جو سب سیٹو ٹریننگ ڈیٹا ساتھوں ٹریننگ ڈیٹا میں لیبل ون زیرو ون زیرو ون زیرو یہ رہے ہیں جس میں یہ رہے ہیں اور سنٹینس ون سنٹینس ٹو یہ ہے آپ کا اصل میں بہت زبردست آپ نے شیئر کیا لنک اس کو تو یہ جو ہے یہ گلو ڈیٹا سیٹ ہے گلو ڈیٹا سیٹ کے اندر اس کے اندر سب سیٹ اس کا ایم آر پی سی اس کا کوئی نام ہے اور اس کے اندر ٹرین ٹیسٹ ویلیڈیشن یہ سپلٹ ہیں تو وہ یہاں پہ یہ ہی دکھا رہا ہے یہ آپ کا گلو اور ایم آر پی سی اور اس کے اندر آپ کے پاس یہ والے یہ کولمز یہ ہیں اٹینشن ماسک انپوٹ آئی ڈیز یہ ہیں نہیں یہ سنٹینس ون ہے سنٹینس ون سنٹینس ٹو جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سنٹینس ون سنٹینس ٹو اور یہ آپ کے لیے بل ٹھیک ہے جیسے جیسے انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے مزید کلیر ہوتا جائے گا آپ نے بہت اچھا کیا یہ ہمیں شیئر کیا اس کے بعد یہ اس کو آپ نے ٹوکن آئیز آہ کر لیا یہ پھر انشاءاللہ جب کریں گے اس کے اندر سے گو تھو کریں گے نا تو پھر یہ ایگزیمپلز چلتی جائیں گی ساتھ ساتھ انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ نے آہ آہ یہ